میں میک میں ویبود عبادی میں ملاد ہوں تو ہمارا پیغام ہے خوٹا خاندان خوشحال پاکستان خوشحال پاکستان بچوں کی پیدہش میں وقفہ رکھیں تو توازن خاندان ہو تو توازن خاندان ہوگا تو پھر جو انا اپنے وسائل کے مطابق یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ پلانیں صرف لوگوں کو دیتے ہیں یا خود بھی آپ عمل کرتے ہیں موسیقی 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 یہ تھوڑا سی پودے ہم کھوڑ رہے ہیں اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ وجہ یہ تھی کہ یہ دروازہ جب کھولتے ہیں یہ پودہ اس کے اوپر جائے بلکل ڈھک چکا ہے اور یہ دروازہ نہیں کھولتا صرف یہ ایک کھولتا ہے اور جب اندر آتے ہیں تو یہ کھل نہیں پاتا تو ابھی اس کو کھوڑ لیتے ہیں ابو جان آری بلیڈ ابو کے پاس آری بلیڈ ہے اس کے ساتھ اس کو کھوڑ لیتے ہیں ابھی جب کھوڑ رہے تو پتا چلا تھا کہ یہاں پہ ایک جانا سریعہ لگا ہوا ہے جو کہ پہلے ہم نے گیٹ بن ماتے ہوئے اس لیے لگایا تھا کہ اگر کپڑوں والی کوئی تار یا جب ہمارا کوئی درشادی فنکشن وغیرہ تمبو وغیرہ جس کو کہتے ہیں ٹینٹ وغیرہ لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو یہاں پہ باندھنے کے لیے سپورٹ لگی تھی تو اس کو پہلے کھوڑنا پڑے گا ابو جان نے کہا ہے تو پھر یہ اس دروازے سے اوپر کی طرف جائے گا بہت ہی خوبصورت پھول ہے دل تو نہیں کر رہا بہت یہ دروازہ بلکل ہی اپن نہیں ہو رہا یہ دروازہ صرف ایک کھول رہا تھا تو جب یہاں سے موٹر سائنکل یا کسی بھی چیز کو اندر لے کے جانا ہوتا ہے تو تھوڑا ایشو ہوتا ہے تو اس لیے ان ساری شاکھوں کو کاٹ لیں گے سپورٹ کو دیکھا تو ابو جان نے کہا ہے کہ اس کو نہیں کاٹنا کیونکہ اگر اس کو ہم کاٹ دیتے ہیں اس والے سریعے کو تو یہ بالکل ہی نیچے گر جائے گا اور سارا جو ہے نا کاٹنا پڑے گا تو پودا سارا خراب ہو جائے گا ابو جان نے کہا ہے صرف اس جگہ کو ختم کر لیتے ہیں اس کو ریموو کریں گے چھاکھوں کو یہ جو بھی لگی ہوئی ہیں تو اس کے بعد یہ سارا کلیر ہو جائے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں اگر یہ صحیح طریقے سے کھلتا ہوگا تو کاٹ لیں گے ورنہ دوبارہ کٹنا پڑے گا ایک اور بات بتاؤں اس کی وجہ سے یہ جو ہے اسی طرح کی ایک سپورٹ ٹوٹ چکی ہے یہاں سے ابھی یہاں میں نے ایک میز رکھ دیا تاکہ اس کے اوپر چڑھ کے میں یہ کٹ دوں سارا مین جگہ ابھی مل گئی ہے یہ جگہ تھی جہاں سے میں نے بھی کٹ دیا یہ بلکل یہاں سے کلوز ہو جکا تھا یہ جو جگہ ہیں تو ابھی میں نے اسے کلہاڑی سے بلکل ہی کٹ دیا زیادہ مسئلہ ان کا نہیں تھا یہاں پہ زیادہ مسئلہ تھا تقریباً میں نے ساری کو کٹ دیا ہے ابھی چیک کرتے ہیں دروازہ کھلتا ہے یا نہیں ساری جانے یہاں سے میں نے کٹ دیا ہے ابھی دروازہ چیک کر لیتے ہیں کھول کے ابھی سارے جانے کٹ چکے ہیں الحمدللہ سے دروازہ کمپلیٹلی دور پہ کھول چکا ہے اور ابھی جانے یہ فرنٹ آبالا جو دروازے کو بند کر رہے دی اس کو بھی کٹ لیتے ہیں یہاں سے الحمدللہ سے کام وغیرہ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ سارا دروازہ آٹو پہ اب کھلنا سٹارٹ ہو گیا ہے یہاں پہ سارا جانے اس کو ڈھکا ہوا تھا دروازہ نہیں کھولا تھا ابھی اس کو آٹو پہ اور آسانی سے باندھ اور کھولے گیا ایک میں معذرت کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ اللہ معافی مانگتا ہوں یہ جانے پھول وغیرہ اتنی اللہ پاک کی نعمت ہوتی ہے یہ ہم نے کٹ دی ہے یہ مجبوری کی وجہ سے کٹیں جو بچتے تھے وہ ہم نے بچا دی ہیں یہاں گھند وغیرہ بھی یہاں پہ ہو گئے ابھی اس کی صفائی کر لیتے ہیں الحمدللہ سے صفائی وغیرہ کمپلیٹ کر لی ہے اور ابھی یہاں یہ بھی آسانی سے کھلنا سٹارٹ ہو گیا اور بہت خوبصورت لگنے لگے ہماری جی لوڈ ہو چکے ہیں بکرا فیاز بھائی کے ساتھ ہے تو مظر بھائی بھی ساتھ ہے مظر سناو بکرا کینے لگے تھے پیارہ لگے تھے پیارہ لگے پیارہ لگے پہنچ چکے ہیں جی گھر کافی مشکل راستہ تھی گزرا تھا تو ماشاءاللہ کافی بڑا بکرا تھا بھی بھائی خان کی دکان پر پہنچے ہیں جن کی المعروف جی کی دکان سے ہے جی تو بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے تو آج جو ہے نا ہم نے پلان منایا ہے نیکسٹ ویڈیو یا نیکسٹ ویڈیو یا نیکسٹ ولوگ جو ہوگا ہمارا وہ ہوگا تمام دوست اکھٹے ہوں گے وہاں پہ پوٹری ہوگی شیر مقابلہ ہوگا ایک شیر دوسرے کے شیر پر جو کہاں متبادل نظر کیا جائے گا اور بہت اچھی ویڈیو آنے والی ہے تو ویٹ کیجئے گا ابھی ہم جانا انتظار کریں بھائی جان نے کافی سارے شیر لکھے ہوئے ہیں تو وہ ابھی پریکٹس کریں گے کافی سارے دوست آ بھی رہے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو پیٹری کا ملے گا ٹھیک ہے تو ضرور ووچ کیجئے گا بھائی خان سے واپس آ چکے تھے اور تمام جانا ڈیٹیل بھائی نے بتائی ہیں کہ ایک نیو ویڈیو کیریئٹ کرتے ہیں کہ تمام دوست مل کر بیٹھیں گے بھائیوں کو بھی اس ویڈیو کے بارے میں ہم انویٹیشن بھیجیں گے تاکہ وہ شرکت کر سکیں ہمارے ایک بھائی نادی علی ہوں گے ایک بھائی فران ہوں گے ایک چاچو جعفر ہوں گے بہت اچھے اسلامی شیئر پڑھتے ہیں تو اللہ پاک انشاءاللہ کامیابی سے ہمیں یہ ویڈیو بنانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ جانا ارینجمنٹ ہو چکی ہیں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کون کون جانا اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے ایک ہمارے بھائی خان جو کہ ابھی ابھی مل کے آئے ہیں ان سے اور ایک نادی علی بھائی ہوں گے ایک فران بھائی ہوں گے ایک چاچو جعفر اور ایک خود میں بھی تھوڑے سے شیر و اشار پڑھوں گا میں خود تو نہیں لکھتا لیکن بھائی شفاق خان خود شیر لکھتے ہیں تو وہ تو خود کے پڑھیں گے لیکن میں یعنی کسی اور کے پڑھوں گا شیر کیونکہ جہنا میں خود شیر نہیں لکھتا کیونکہ میں آپ کو انٹرٹین کرتا ہوں آپ کے لئے ولاغ بناتا ہوں تو آپ مجھے سپورٹ کیا کریں ابھی بھائی رمضان مانی نے جو کہ المعروف مانی ہیں مانی بھائی کے کزن بھی ہیں عمران مانی بہت زیادہ فیمس بھائی تھے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں عالی مقامتہ فرمائے انہی کے نام کے ریپلیسمنٹ انہوں نے اپنا نام رکھا ہے انہی کی یاد کو تازہ کرنے کے لئے رمضان مانی ہمارے علاقے کے کبوتر باز میں انہوں نے بہت ہی کبوتر اچھے اچھے رکھے ہوئے تھے ان کا بھی انشاءاللہ میں کبھی وزٹ کرواؤں گا بھائی رمضان مانی نے مجھے کال کی تھی کہ آپ آئیں اور ہماری آج ککڑوں کی بھیڑ جس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں ویسے لڑائی ہوتی ہے آج اس کا بھی میں تھوڑا سا ویو دوں گا بھائی نے مجھے کال کی کہ آپ آجائیں اس کی بھی ویڈیو بنا لیں کیونکہ لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہوتا ہے تو بھائی بہت شکریہ سپورٹ کرنے کا جو جو بھائی بھی بہت سارے بھائی کمنٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ یہ کیو این اے ایک ویڈیو بنائیں گے آپ لوگوں کے لئے لگتار کمنٹ ہماری ویڈیو کی نیچے نہیں آرہے جب ایک دم آپ لگتار کمنٹ دیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو کیو این اے ویڈیو بھی دیں گے جو سوال بھی آپ پوچھنے چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی نیچے آپ کمنٹ کر دیے کریں انشاءاللہ ایک دن ضرور جو ہے نا آپ کے کمنٹ کا جواب دیا جائے گا کیو این اے ویڈیو میں ٹھیک ہے تو ابھی رمضان بھائی کی طرف چلتے ہیں بھائی رمضان نے کال یہ آپ جلدی جلدی آ دیں کیونکہ ککڑوں کی جو لڑائی ہے وہ سٹارٹ ہونے والی ہے رمضان بھائی نے اتنی بری خبر سنائی ہے کہ آپ کو مرگے کی لڑائی آج نہیں دکھا سیں دیں کیونکہ مجھے وہ کالیں کرتے رہے لیکن میں نماز میں مصروف تھا اس لئے میں بھائی کی کال نہ پک کر سکا بھائی میں آپ سے مذہب کرتا ہوں بھائی کوئی مسئلہ کال لڑائی آپ کو دکھا دیں گیا بھائی نے بتایا کہ انشاءاللہ کال ایک اور لڑائی ایک اور جگہ پہ آپ کو پتہ ہے جی ہمارے ککڑ باز بھی ہیں آپ جو انا آج شام کو ایک ویڈیو آ رہے ہیں وہ اس میں دیکھ بھی سکتے ہیں مختیار احمد ککڑ باز کی ویڈیو میں نے دکھائی ہے تو انشاءاللہ جو انا کل انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں یا کل نہ بھی دکھا سکے انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں یا کسی اور ویلوگ میں آپ کو ضرور آپ کو جانا کوکڑوں کے لڑائی دکھائیں گے تو بھائی آپ نے مجھے ضرور انفان رمضان بھائی سے مل کر واپس آ چکے تھے اور رمضان بھائی نے معذرت بھی کیا کہ یار میں آپ کو کالنگ کرتا رہا لیکن آپ نے اٹھائی نہیں میں نماز پڑھ رہا تھا تو ابھی جانا چلتے ہیں دودھ لینا تھا تو باقی میں نے شیرنگ سیٹ اپ سارا کچھ لگا لیا تھا اگر آپ میرا شورٹس وغیرہ یہ ٹک ٹوک دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ٹک ٹوک آئیڈی لالے امتیاز ٹیپل تھری ہے باقی جہاں بھی دیکھیں گے امتیاز بھائی کے نام سے ہوگا انسٹرگرام باقی ساری چیزیں جانا امتیاز بھائی سے ہے صرف ٹک ٹوک آئیڈیا لالے امتیاز ٹیپل تھری ابھی جانا پہ دودھ لینا تھا جانا آپ کو کوکڑوں کی میرائی نہ دکھائی اس کے لیے میں معجلت کرتا ہوں ابھی جانا چلتے ہیں اپنا چھوٹا سا کام کرنا ہے وہاں کام کر کے آپ کو مل دیئے ہیں ابھی چچو جافر کے پاس پہنچے آپ کو پتے المعروف چھکی دکان پر کھڑے ہیں جی خان صاحب ہمارے سپیشلی خان صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہو چچو جان کیسے خان صاحب ہے اس کی دکان کا نام ہے مال مال کرانہ سٹو مال مال کرانہ سٹو یہاں پر مال مال ملتا ہے صحیح ہے تو باقی چچو جان سے کافی دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہوگی ہمارے لیورز کی چچو جان کیا کہنا چاہیں گے ہمارے لیورز کو میں کہنا چاہیں گا کہ میں میک میں ویبود عبادی میں ملازم ہوں ٹھیک ہے تو ہمارا پیغام ہے صحیح نہیں چھوٹا خاندان بنانے کے لیے ہرنولی کی امام آپ سے رابطہ کر سکتی یا پورے علاقے سے پورے پاکستان سے کوئی بھی رابطہ کر سکتی پاکستان سے ہرنولی کی پیپلان کی میاں والی کا امام اس سے رابطہ کر سکتی ہمارا فلائی مرکز محلہ حربیلہ خان میں صحیح ہمارے پاس حملی پراننگ کی تمام سہولیات مجھے ہیں صحیح وقفے کی معلومات کے لیے ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے صحیح خاند کو کہیں میرے سنٹر میں اور بکٹے کے لیے میں آمد یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ پلاننگ صرف لوگوں کو دیتے ہیں یا خود بھی آپ عمل کرتے ہیں نہیں ہم بھائی خود عمل کرتے ہیں چاچی جان کے کتنے بیٹے ہیں آپ نے بتا رہے اس کو چھوڑے اس کے تو دو بیٹے ہیں اور دو بچے سا بندہ یہ امام کی تمام سیادہ ہے اچھتار ایک مدارش ہے کہ یہ آپ ویڈیو بنا رہے ہیں ملکم خاند صاحب سے واپس آ چکے تھے اور بہت ہی جانا فنییسٹ بھائیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے چاہتے ہیں جا فر کو بھی اللہ پاک سلامت رکھے تو آج کی ویڈیو کا انڈ بھی کر لیتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بہت ہی مزار بنی اگر ویڈیو اچھی لگی دوستو کو لائک کر دیں دوستو کو شیئر کر دیں میرے سبسکر کر دیں چلے ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک دیجئے محمد دیمتیاز کو اجازت اللہ حافظ